اسلام علیکم دوستو کی آل جالیحان جی یا یا ذکریہ آج جاپا ویڈیو ویکھن لگیاں جیڑے نا باردہ سپریم کوٹے جیڑا سارا تو بڑا جا جنہی کلم دی طاقت انہی ہے کہ وہ کسے دا بھی مستقبل بدل ساکتا ہے وہ آئے نے حرم اندر صاحب متھا ٹیک دربار صاحب دربار صاحب تے او تھے انہا نے او تھے جیڑی بوک پہ ہی اندھیوں نے جاپنے خیالات بھی لیے نے تے انہوں نے کی لیا ہے یہ آپ آئے اس ویڈیو جو ہے واہے گروہ جی کا خالصہ واہے گروہ جی کی فتح دو دن پہلے شری دربار صاحب حرم اندر صاحب کے اندر بھارت کے چیف جسٹس آف انڈیا ہے وہ شری دربار صاحب حرم اندر صاحب نت مستق ہوتے ہیں دربار صاحب کے اندر پہنچ کر جو وہاں پر ویجڈر ریجیسٹر ہے اس کی اندر کیا لکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو سنانے والا ہوں سب سے پہلے آپ یہ سن لے دیے کہ انہوں نے دربار صاحب کے اندر پہنچ کر کیا باتیں لکھی ہیں بعد میں ہم اس کے بارے میں اور بات کرتے ہیں عزی Kreuzہ اچھا لگا اچھا لگا مجھے اچھا لگا اندر صاحب اچھا لگا اندر صاحب اور اچھا لگا عزید عیل عزید 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 دوستو یہاں پر سی جی آئی چندر چوڑ جی کہتے ہیں کہ وہ انی سو پچھتر کے قریب آس پاس وہ یہاں پر دربار صاحب کے اندر نتمس تک ہونے آئے تھے جب وہ چھوٹے تھے بچپن کے اندر تھے لیکن اب وہ پھر سے یہاں پر آئے ہیں کافی ساری باتیں انہوں نے آپتہ کیمرہ تھی جو سکھ سنگت کے ساتھ کی ہیں یا ایس جی پی سی کے ساتھ کی ہیں تو اس کے اندر انہوں نے یہی کہا کہ مجھے یہاں پر آ کر بہت آتمک شانتی ملتی ہے اور یہاں پر یہ بڑی سکون بھری جگہ ہے اور پوری سنسار کے اندر یہ اکلوتی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر کسی کو دوستو سکون ملتا ہے جب ہم نے دیکھا کہ دس دنیا کے جو ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا دنیا کے دس پرسید سب سے طاقتور جو راشتر پتے تھے جب دربار صاحب ہرمندر صاحب کے اندر نتمستق ہوتے ہیں آ کر وہ کیا کہتے ہیں تو سیم وہی باتیں انہوں نے لکھی کہ یہ دنیا کے اندر روحانیت اور شکتی سے بھرا ایک ایسا کیندر ہے جو کہیں پر بھی دوسرا ہے ہی نہیں تو سی جی آئی چندرچوڑ کی کلم کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے ان کی کلم کی طاقت ہمارے پورے دیش کو پتا ہے لیکن جب ان کی کلم کی طاقت آ کر دربار صاحب کے اندر چلی تو انہوں نے کیا شبد لکھے کہ مجھے آنند آ گیا ہے یہ روحانیت کا کیندر ہے اور بہت ہی اچھا بات ان کو یہاں پر لگا اور انہوں نے بہت ساری باتیں سکھ سنگت کے ساتھ بھی کی ایس جی پی سی کے ساتھ بھی کی اور ایس جی پی سی نے یہاں پر ان کو ایک منگ پتر بھی دیا کہ سکھوں کے خلاب شوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ہیٹ پھیلائے جاتا ہے کچھ لوگ تو دن راتی سی کام کے اوپر لگے رہتے ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہاں وہ اس کے اوپر بات کریں گے اور جو سمبندید کاریالہ ہے اس کو بھی وہ لکھیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ جب سی جی آئی چندر چوڑ دی دربار صاحب کے اندر نتمستق ہوئے تو یہ سبھی کو دیکھ کر بہت اچھا لگا تو ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتانا ملیں گے نئے ویڈیو کے اندر واہے گروہ جی کا خالصہ واہے گروہ جی کی فتر یہ ویڈیو دیکھی آپا کہ گردوارہ دربار صاحب جو کہ سیکھ درم دے ویڈی بڑی پاک پویتر جگہ بڑے لوگ اتھے ہوں دے نئے تھی آنکے تھے ہمانا متھا ٹیک دے نئے عبادت کار دے نئے گروہ گرند صاحب اتھے مجود ہیں پھر سروور سارا کچھ دیکھ دے نئے بڑا اچھا لگ دا آپا ہمیں ویڈیو یوٹیوب تے دیکھنے ہیں بہت ودیہ لگ دا جنیاں میں کوئی انڈیا دیا جنیاں ودیہ ہیں شکسی جنیاں اکثر اتھے متھا ٹیکن آن دے نئے جس طرح انہاں نے کیا کہ میں انیس سو پچھتر دے ویچ آیا سی پہلی دفعہ پہلی دفعہ نہیں لاسٹ ٹائم مطلب کہ آخری دفعہ جنہوں آیا انیس سو پچھتر جنہوں بچ پنچسی دے انہاں نے کیا جی میں نے یہ جگہ بہت پور سکون لگی مطلب کوئی بھی جڑا مذہب ہے او دے ہی جڑی مین جگہ ہندی ہے نا ہمیشہ سکون دینی جس طرح مسجدہ نے جس طرح گردوارے نے ہندوہوہ سے مندر ہم مندر نے اتھے جاؤ ایک سکون جا ملتا ہے کیونکہ اتھے ایک رابضی گالے کرنا نی لوگ اندے نے اپنے آپ نوہ نیوہ لے کے آئے اندے مطلب کہ آج زین آلہ اندے نے کوئی اتھے چھوٹا وڑھانی ہندہ امیر بی ابن ازاد پادر نظام ختم ہوئی اندہ ایک تقسیم ختم ہون نال نا وہ تھے ایک بڑا بیترین محول بانتا بنایتے کوئی بھی عبادتگاہ جڑی ہے نا وہ دا انج دا سسٹم ہونا ہی ضروری ہے کہ جوڑا معاشرے دے بیچے ایک ہٹ کے چیزوں دوستو کیسے لگی ویڈیو ضرور دس آجے میں لینے ہمیں ویڈیو نا اللہ